میں نے لے لیا تھا دو کپ کے قریب میدہ اور اسے میں نے اچھی طرح سے چھان لیا تھا اور میرے پاس موجود ہے انسٹنٹیسٹ جو کہ میں نے ساشے میں لیا ہے اسے ہم استعمال کریں گے اور یہ تقریباً میں نے ایک ٹی بل سپون یوز کیا ہے کیونکہ ایک کپ میں ایک ٹی سپون میں یوز کرتی ہوں اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایک ٹی بل سپون چگر ایٹ کی ہے اور کورٹر ٹی سپون اس میں میں نے سالٹ کا ایٹ کیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا آئل ڈال کے نیم گھرم پانی سے اچھی طرح سے اس کو ہم گوند لیں گے اس طرح سے ہم اسے ہم نے اس کو نہ زیادہ سخت رکھنا ہے اور نہ زیادہ نرم کرنا ہے دو سے تین ٹی بل سپون ہم اس میں آئل ایڈ کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اسے ہم گوند لیں گے یہ بہت ہی ایزی وے ہے پیزا تیار کرنے کے لیے اور اگر آپ بگنر ہیں اور آپ نے پہلے کبھی پیزا نہیں بنایا ہے تو بھی آپ ایزیلی اس طریقے سے پیزا کی ڈو گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اور ٹوپنگ آپ اپنی مرزی کی کوئی بھی بنا کے ایک اچھا بہترین اور ایزی پیزا گھر پہ تیار کر سکتے ہیں یہ ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے اور اب ہم نے اس کو کلنگ شیٹ سے کور کر دینا ہے اور اس کو ہم نے ڈاک میں رکھ دینا ہے فورٹی ٹو فٹی ٹو فٹی ٹو کے اوپر تو یہ اوپر سے پوری طرح نہیں پکے گی جی تو ہمارے یہاں فورٹی منٹس ہو چکے ہیں اور یہ پیزا ڈو ہماری تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو نکال لوں گی یہ تھوڑا سا ہم نے میدہ ڈسٹ کیا ہے اور اب میں اس کو گوند لیتی ہوں موسیقی موسیقی